مجھے جس موضوع پر لکھو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے یومے دفاع پاکستان مودرہ خاندرین آئیں ہم اپنے ماضی کا ایک روشن بر بلٹتے ہیں کہ 6 ستمبر 19 سورت تعلوم ہوا بھارت کی پورس دل رفعہ پاکستان پر املاف کر چکی تھی ان کا خیال تھا کہ ملت پاک سوئی ہوئی ہے مگر یہاں تو ہمارا مقدر جکمگا رہا تھا ہماری بہادر افواج دشمن کے ساتھ نے صحیح سا پگلائی ہوئی دیوار بن گئی دشمن کے پاس افواج اور اسلے کی قطرت تھی مگر ہمارے پاس جذبہ ایمان تھا اور یہی جذبہ اعلان کر رہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بیٹی پہ لڑتا ہے سپائی سنابے صدر ہماری بیٹی غوام بھی جذبہ ایمانی کا مزہرہ کرنے لگی اس وقت میں صدری پاکستان نے بھکا کے کہا آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دشمن پر جا پڑے اور اسے بتا دے کہ اس نے کس کوپ کا لگا رہا ہے سمانے نے دیکھا کہ حضرت ایلی حضرت حسیر کے وارے جذبہ اور دلیری کی داختانے در آنے لگے حضرت خالد بن ولیز اور حضرت ایوب کے پر زن پتہ یاب ہونے لگے دیکھتے دیکھتے بھارت میں گھٹنے ٹیک دیئے پتہ پاکستان کا مقدر بڑھ گیا سہید کی امانت پسینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا صدر جی وقار یومی دفاع پاکستان منانے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے وجہ سے محبت کریں اس کے ضرور کو ستانوں سے افضل سمجھے اس کے غزاؤں کا اعترام کریں کیونکہ ہم جس میں ازادی کی کانس لے رہے ہیں جنابے صدر آئیں ہم ہر لہزے سقیقت کو یاد رکھیں آئیں ہم ہر لہزے سقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم زندہ قوم ہیں بائندہ قوم ہیں ہم تب کی ہے پہچان ہم تب کا پاکستان مہترم حاضری میں اپنی ملت پاک کی احمد کو سلام کرتی ہوں اور میں اپنی شہرہ دل یقواج کو قراجی عقیدت پیش کرتی ہوں اور میں جس بات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں خونے دل دے کے نکھا رہیں گے روک پر کے گلا ہم نے گلشن کے طرف بس کی قسم کھائی ہے پاکستان پاکستان